اسلام علیکم ویورس جابز.پک کے جانب سے لائے ہوں آپ کے لئے ایک بہت ہی مشہور ادارے کی جابز جی ہاں پنجاب دانش کولز اس کی جابز آئی ہیں کافی ساری جابز آئی ہیں آئیے آپ کو لے چلتے ہیں اس کی طرف لیکن اس سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ فردر جابز سے اپ ڈیٹ رہیں تو ویورس سب سے پہلے ہم جابز.پک کے کی اپ سیٹ پہ جائیں گے یہ میں نے اوپن کیوئی پہلے سے اور یہاں ہم سرچ میں ٹائپ کریں گے پنجاب دانش سکولز یہ انٹر کیا اور یہ ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی جابز جو لیٹس ساتھ ڈیٹ بھی گیون ہے اس کو ہم اوپن کریں گے یہ ہم نے اوپن کی جاب اور یہ ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایکسپریس ڈیلی ایکسپریس نیوز پیپر کی جاب ہے وہاں پہ یہ شائع ہوئی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی جاب ہے اور اس کی جو لاس ڈیٹ ہے وہ ہے 15 اگست 2020 جابز اٹ بی کے بھی گیون ہے تو آئیے ہم اس کی باقی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں یہ ہم نے اس کا ایٹ اوپن گیا پنجاب دانش سکولز اینڈ سینٹرز آف ایکسیلنس آتھارٹی یہاں پہ جابز آئی ہیں ویورس یہ ٹیچنگ کی جابز ہیں ٹیچنگ کی جاب یہاں پہ جو آپ کو سٹارٹنگ میں پی کریں گے پروبیشن پیریٹ میں اس کی پی ہے 40,000 اور پھر اس کے بعد 70,000 اس کی پی ہوگی تقریباً اپروکسیمیٹلی اور جو اس کی ایچے ریکوائرمنٹ ہے تو میکزیمیم میج اس کے لئے ہونی چاہیے 55 years اس کے زیادہ میرے خواہل میں acceptable نہیں ہے میکزیمیم میج اس کے لئے 55 years ہے اور کوالیفیکیشن جو ریکوائرڈ ہیں مینیمم کوالیفیکیشن ہونی چاہیے ماسٹر ڈگری اور ایکویلنٹ اس کے ایکویلنٹ کوئی بھی ہو سیکنڈ ڈیویجن کے ذات یہ منیمم ریکوائرڈ ہے اور اس کے بعد teaching experience بھی یہ ریکوائرڈ ہے اس میں یہ مانگ رہے ہیں کہ well reputed school ہو کوئی بھی institution ہو کوئی بھی college ہو تو اس میں teaching experience بھی ہونا چاہیے اور good communication skills ہونے چاہیے اس کے بعد ہم جاتے ہیں further vacancies کے بارے میں کون کون سی vacancies ہیں یہ سب available ہے jobs.pe کے ویب سائٹ پہ تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں مزید سب سب پہلے vacancy ہے وہ ہے mathematics teacher ان کو جو پہلی job چاہیے vacancy ہے وہ ہے mathematics teacher ان کو چاہیے boys campus کے لیے ایک vacancy ہے اس کی جو اس کی qualification required ہے اور experience اس میں یہ 16 year of education ہونی چاہیے minimum master degree وہ bs پہ ہو سکتا ہے ms بھی ہو سکتا ہے four years کے جو ڈگری ہوتی ہے bs c honors ہو گیا b honors ہو گیا degree in mathematics mathematics میں ہونی چاہیے degree اور minimum second division ہونا چاہیے اس میں required جو کہ بنتا ہے two point six five c g pa out of four اور three point six five c g pa out of five ہونا چاہیے اور یہ ہو کہ یہ خیال ہونا چاہیے کہ جو university ہے وہ h e c recognized ہونی چاہیے اس کے علاوہ m8 b head qualified b جو ہے نا وہ بھی plus point ہے اس میں given ہے اور experience یہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی اچھے دارے سے آپ نے teaching experience حاصل کیا ہو آہ اس کے بعد جو second vacancy ہے آہ viewers وہ ہے english teacher ان کو چاہیے گلز کیمپس کے لیے اس کی total three vacancies ہیں آہ تیم پوسٹے ہیں ان کے لیے english teacher کی تو educational جو اس کی requirements ہے وہ یہ ہے کہ 16 year of education ہونا چاہیے master degree ہو یا bs honors ہو یا b.a honors ہو آہ english language کے ساتھ literature ہو گیا یہ details given ہے second division must ہونی چاہیے minimum اور جو پھر required cgp 2.65 ggpa ہونا چاہیے out of four اور اگر total cgpa total gpa 5 ہو تو required اس میں cgpa ہو گا پھر 3.65 اور h.a.c.a recognize institution ہونا چاہیے اس کے علاوہ b.a.a.m.a.b. ساتھ کیا ہو تو وہ ایک plus point ہے advantage ہے اور دوسرا ہی ہے کہ english speaking میں اور اس میں communication skill good ہونی چاہیے اس کے علاوہ experience اگر ہو کسی اچھی institution میں تو وہ بھی required ہے تو viewers اس کے بعد آہ third پہ چلتے ہیں third ان کو چاہیے social studies teacher boys campus کے لئے total two vacances اور جو required education اور experience ہے وہ ہے 16 year education ہونا چاہیے master degree VS یا BC یا BA honours 16 year ہونا چاہیے جو degree ہے وہ relevant field میں ہونی چاہیے یا history social studies پاکستان studies international relations political science یہ سب degree ہو اس میں کوئی بھی ہو degree ہونی چاہیے اور second division minimum ہونا چاہیے اور جو minimum required percentage ہے cgpa 2.65 ہونے چاہیے out of 4 اور 3.65 out of 5 ہونے چاہیے تو اس کے ڈگری کے ساتھ اگر بی ایڈ ہے ایم ایڈ بھی کیا ہو تو یہ پلس پوائنٹ ہے اس کے علاوہ ایکسپیرنس بھی ہونے چاہیے کسی اچھی جو اچھا انسیٹویشن ہونے چاہیے کوئی بھی کالیج ہو انیورسٹی ہو تو اس کا بھی پلس پوائنٹ ہے اس کے بعد اردو ٹیچر ریکوائیڈ ہے ٹوٹل ویکنسیس ٹو ہے بوائیس کیمپس کے لیے یہ بھی ریکوائیڈ ہے ٹوٹل دو ویکنسیہ ہیں اس کی اور جو ریکوائیڈ ایڈکیشن ہے اس کے لیے وہ بھی ہے سکسٹین ایئر آف ایڈکیشن ہونے چاہیے سکسٹین ایئرز میں آپ دیکھ آپ نے دیکھا ہوا کہ ماسٹر ڈگری بھی آتی ہے ایم ایس بھی ہے بی ایس بھی بی ایس ہو بی ای آنرز ہو یہ ہے کہ ڈگری اس پوست کے لیے اردو میں اردو سے جو سبجیکٹ ہے اس ریلیونٹ ہونے چاہیے وید اردو ان سیکنڈ ڈیویجن سیکنڈ ڈیویجن منیم مست ہونے چاہیے اور ٹو پائنٹ سکس فائی سی جی پی ہونے چاہیے اوٹو فور ٹری پائنٹ سکس فائی سی جی پی ہونے چاہیے اوٹو فائی فرم ایچی سی ریکنائز نیوستی ریکنائز انسٹیٹوشن پھر اس کے علاوہ اگر بی ایڈ یا ایم ایڈ کیا ہو اس کی کوالیفیکیشن بھی پاس ہو تو ایک پلس پوائنٹ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اردو گرامر ہو گیا کمپوزیشن ہو گیا اس میں ایک نالیج ہونا چاہیے ساؤنڈ نالیج ہونا چاہیے پروانسیئر کرنا آنا چاہیے اس کے علاوہ یہ ہے کہ کمیونکیشن سکل گوڑ ہونی چاہیے ٹیچنگ کے لیے ہر قسم کی ٹیچنگ ہو کمیونکیشن سکل اس کے لیے ریکوائیڈ ہوتا ہے کیونکہ اپنے سٹیڈنٹس کو کمیونکیٹ کرنا ہوتا ہے ان کو جوانا اپنے ساتھ انگیج رکھنا ہوتا ہے سمجھانا ہوتا ہے اسپیرنس اس میں بھی یہی سہم ہے کہ کسی بھی اچھے ادارے سے جوانا آپ نے اسپیرنس حاصل کیا ہو ٹیچنگ کا یہ سب دیٹیلز آپ کو جابز اٹ پی کے پہ اویلیبل ہوں گے یہاں پہ ہم سرچ کریں گے یہاں پہ بھی یہ ایڈوکیشن گیون ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سٹارٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد جو فیفت ویکنسی ہے فیزکس ٹیچر ان کو فیزکس ٹیچر ریکوائیڈ ہے اور ٹوٹل ایک ویکنسی ہے گرلز کیمپس کے لیے یہ آپ اوپر آئیں گے تو یہ دیکھیں گرلز کیمپس اور بوائس کیمپس کے دو پورشن بنے ہوئے تو یہ فیزک ٹیچر ان کی ایک ویکنسی اویلیبل ہے اور سسٹین یارز آف ایڈوکیشن یہاں بھی سیم ریکوائیمنٹ ہے ماسٹر ڈگری بی ایس بی ایس ای آنرز بی ای آنرز ڈگری ان فیزکس وید منیمم سیکنڈ ڈیویزن فیزکس سے ریلیونٹ ڈگری ہونی چاہیے فیزکس میں اور سیکنڈ ڈیویزن ہونی چاہیے اور جو منیمم ریکوائیڈ اس میں پرسنٹیج ہے سی جی پی ایس ٹو پائنٹ سکس فائی آٹو فور پھر سیم اسی طرح فائیف میں اور اچھی سی ریکگنائز انسٹیوشن سے ڈگری ہونی چاہیے اس کے علاوہ ایم ایڈ بی ایڈ کیا ہو تو ایک پلس پوائنٹ ہے اس کو ایک پلس پوائنٹ مانا جائے گا اس کے بعد ایکسپیرینس بھی وہی سیم کسی بھی اچھے ادارے سے ٹیچنگ ایکسپیرینس ہو اور اس کے بعد سیکس جو ہے فائن آٹس ٹیچر ٹوٹل ایک ویکنسی ریکوائیڈ ہے بوائیس کیمپس کے لیے اور سیکسٹین ایئر آف ایڈوکیشن ریکوائیڈ ہے مانسٹرز ڈگری ایم ایس بی ایس ایم ای بی ای آنرز ڈگری ان فائن آٹس فائن آٹس کی ڈگری ہونی چاہیے منیموم سیکنڈ ڈیوزن ہونا چاہیے ڈگری میں سیکنڈ ڈیوزن جو کہ بنتا ہے ٹو پائنٹ سکس فائف سی جی پی آؤٹو فور یا ٹری پائنٹ سکس فائف سی جی پی آؤٹو فائف فروم این ایچ ای سی ریکنگائزڈ انسٹیوشن اس کے بعد ایکسپیرینس بھی کسی اچھے دارے سے ہونا چاہیے اچھے انسٹیوشن سے ہونا چاہیے کالیج یونیورسٹی کچھ بھی ہو اس کے بعد جو آخری ویکنسی ہے وہ جنرل مانٹی سری ٹیچر جنرل ٹیچر چاہیے ان کو اس میں کافی ویکنسیز باکی ویکنس پت سے زیادہ ہے اس میں نو ویکنسیز ہیں بوائیس کیمپس کے لیے اور ٹین ویکنسیز ہیں گرلز کیمپس کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور جو ایکوائیڈ ایڈوکیشن ہے سسٹین یارز اف ایڈوکیشن ماسٹرز ڈگری مینیمم سیکنڈ ڈیویجن یا اس کے لابہ ٹو پائنٹ سکس فائف سی جی پی آؤٹو فور ہونا چاہیے یا ٹری پائنٹ سکس تری پوائنٹ سکس فائف جن کا سی جی پی آؤٹو فائف جن کا سی جی پی آؤٹو فائف کاؤنٹ ہوتا ہے تو چھوٹل جی پی آئف ان کے لیے تری پوائنٹ سکس فائف ریکوائیڈ ہے اور دوسرا ہی ہے کہ جو انسیٹوشن ہے جہاں سے ڈگری کی ہو وہ ایچی سی ریکنائزڈ ہو دوسرا جو سیکنڈ پوائنٹ ہے اس میں وہ ہی ہے کہ مرنسلی ٹریلنگ ڈبلومہ ہو ایم ٹی پی ایم ٹی ڈی ہی ہے کہ سکسٹین نیئر آف ایجوکیشن ہونا مست ہے سیکنڈ ڈیویجن میں اور جی پی آئی بی سی جی پی آئی ریکوائیڈ ہے جو وہ بھی گیون ہے ترڈ ہے ایکسپیرینس ہونا چاہیے کریکٹر سرٹیفیکیٹ فرم دفریویس ایمپلائرز جو پریویس آپ نے جہاں بھی ٹیچنگ کی ہو جہاں بھی آپ نے کام کیا ہو کسی بھی ادارے سے اچھے انسٹیوشن سے ان کا سرٹیفیکیٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس ایکسپیرینس لیٹر ہونا چاہیے تو یہ ٹوٹل ویکنسیز ہیں اس میں ماتمیٹکس ٹیچر انگلیس ٹیچر سوشل سٹیڈیز ٹیچر اردو ٹیچر فیزکس ٹیچر جنرل مونٹیسٹ ٹیچر یہ سب ٹوٹل ویکنسیز بھی گیون ہے تو اس کے علاوہ جو آپ نے اپلائے کرنا ہے اس کی پروسیجرز اس کے پسائرہ پروسیجر یہاں پہ گیون ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ کا خاص خیال رکھیے گا کیونکہ وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اس میں وقت سے پہلے پہلے یہ اپلائے کرنا چاہیے فیفٹین اگست ٹو تازن ٹونٹی اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اور باقی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیلز گیون ہے سی وی ہو گیا فورٹوگراف سرٹیفیکیٹ وغیرہ یہ سب آپ نے جو بھیجنے اس ڈریس پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ویورز اور امید ہے کہ آپ کو کافی ساری ڈیٹیلز جس میں مل چکی ہوگی یہ جابز.پکی کی افیشل ویب سائٹ پہ آپ جا کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو ویورز ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ فردر ویڈیوز فردر جاب ڈیٹیلز سے بھی اپ ڈیٹ رہے ہیں شکریہ